سلاح الدین ایوبی جن کا پورا نام سلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا گیارہ سو سینتیس میں سنی خاندان میں پیدا ہوئے وہ مصر اور سیریا کے حکمران جبکہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے وہ مسلمانوں کے عظیم عسکری اور سیاسی لیڈر تھے انہوں نے لڑکپن میں ہی فوجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا اور گیارہ سو سینتیس میں نور الدین کی وفاد کے بعد بہت سارے اسلامی گروہ طاقت کے لیے آپس میں لڑنے لگے اسی دوران سلاح الدین نے اپنی فوج کو وستی شمال لے جا کر وہاں کا کنٹرول سنبھالنے کا ارادہ کیا چنانچہ وہ اپنی آرمی کو وہاں لے گئے اور وہاں کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوروشلم کی طرف پیش کرنی گی یوروشلم میں عیسائیوں کو شکست دے کر پورے یوروشلم پر قبضہ کر لیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلاح الدین ایوبی کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بتائیں گے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سلاح الدین ایوبی کو تاریخ ایک آجز اور فیاض حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے وہ جانتے تھے کہ کیسے فوجی صفوں کو منظم کرنا ہے اور وہ علاقے جو سلاح الدین نے فتح کیے ہوئے تھے ان میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات جیسے کھانا رہائش وغیرہ کا اچھی طرح انتظام کیا گیا تھا حتیٰ کہ جب انہوں نے یورش علم کو فتح کیا تو وہاں یہودیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ انتہائی پرخلوس اور آجزانہ تھا چونکہ سلاح الدین کے پیدائش سنی خاندان میں ہوئی اس لیے انہوں نے اپنی پوری زنگی سنی عظم کو پھیلایا شاید آپ کو معلوم ہوکے شاید آپ کو معلوم ہوکے خلافت فاطمہ جسے فیعت رید کیلیفیٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں کے حکمران کی وفات کے بعد سلاح الدین ایوبی نے یہاں بھی سنی عظم پھیلایا انہوں نے اپنے چچہ سے جنگی صلاحیتیں سیکھی اور ان کا ہر جنگ میں ساتھ بھی دیا بعد میں انہی خصوصیات کی وجہ سے اپنے چچہ کی وفات کے بعد اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا سلاح الدین ایوبی ایک کابل تال بے علم تھے انہیں عربی اور سیاست میں مہارت حاصل تھی جبکہ وہ ہر نسل کے گھوڑوں کی معلومات بھی رکھتے تھے اور ان کا اس طور کے پڑھے لکھے حکمرانوں میں شمار ہوتا تھا وہ تمام عربی حکمرانوں کے بارے میں بھی اہم معلومات رکھتے تھے سلاح الدین ایوبی کا اسلامی اقتماعت میں سب سے اہم قدم یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی ریاستوں کو متحد کیا تمام ریاستوں کو متحد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ کاروبار کی تلاش میں ریاست سے باہر نہیں جا سکتے تھے انہیں اب وہاں ہی وسیع پیمانے میں کاروبار کرنے کا موقع ملا انہوں نے سلیبیوں اور غیر سلیبیوں کے خلاف بے شمار جنگیں لڑی تاں کہ مسلم وقار بڑھے وہ علاقے جنہیں سلاح الدین ایوبی نے فتح کیا ان ریاستوں میں اسلام کا جھنڈا اور وقار بلند کیا ان علاقوں میں یورشلم، مصر اور سیریا شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی اتنی فتوحات اور اسلام کے لیے کہے گئے بے شمار اقتماعت کی وجہ سے سلاح الدین ایوبی آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں محبت اور وقار رکھتے ہیں موسیقی